کرے گی سکر کیا جائے گا اور دوسرا ان کا میٹر تھا کہ وہاں پہ مس ویو کیا گیا جس پہ آلڑی ایس پی سردر انکوئری کر رہے ہیں اور کل تک ہماری جو انکوئری ہے اس کی رپورٹ سامنے آ جائے گی اچھا سر ہم نے کل دیکھا تھا آپ کی پریس کانکرس میں آپ نے کہا تھا کہ قانون سب کے لیے برابر ہے اور اگر ایس ایچ او صاحب ہیں ان کو ان کو بتایا بھی ہے کہ ورلڈ چیمپئن ہے اور اس کے باوجود ان کے خلاف کیا ایکشن لیا جائے گا پلس ابھی جب ہم نے دیکھا کہ آپ لوگ سب جب اندر آئے ہیں وہ ان کی بات سننے کی بجائے ان کے ساتھ اندرتی کرنے کی بجائے زیادہ تر جو ہے ان کو پوش اپ کیا گیا ان کو ان کے اوپر چڑھائی کی گئی ہے اس میں خوڑا سا درہ پڑا آپ کل تھے اس وام پر نہیں آپ کل تھے نہیں پہلے تھے میری 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 ایک رویسٹ ہے آپ وہاں تھے میں آپ سے ریکویسٹ کروں نا کل بھی میرا آدھا بیان چلائے گیا میں نے اس کے بھی دو پارٹ کہے تھے ایک پارٹ یہ کہ وہ جو پولیس نے ایکشن لیا ہے دس پہ کے بعد سنوکر وہ جو کلاب کھلا تھا وہ بالکل کریکٹ تھا باقی اگر پولیس سیشن میں کسی کے ساتھ بھی مس بیہب ہوتا ہے یہ تو ویسے ہیرو ہیں تو اس کی میں نے آلڑی انکوئری کل کی مارک کر دی ہوئی ہے وہ کیونکہ آپ نے آدھی خبر چلائی باقی آدھی نہیں چلائی باقی آج چلا دیجئے گا باقی ایسن نے خود بات کر دی ہے ایسن سے سر آپ نے کہا کہ سنوکر یقینی طور پر ایک ایسا خیر ہے جو کہ شام تو ہی لوگ جوہاں تر آکے نوائے کرتے ہیں لیکن صرف سنوکر پر کریکڈاؤن کیوں ہوتا ہے کریکٹ بھی راست پر لوگ کلتے ہیں پوٹبال بھی پوٹسکل کے اندر لوگ کلتے ہیں میں یہ آپ کا سوال آخری سوال ہے جس پر میں جواب دے دوں دیکھیں جی سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہم لوگ سارے اس چیز پر باؤنڈ ہے کہ جو حکومت کی پولیسیز ہیں ان کو فالو کرنا ہے چاہے وہ میں ہوں چاہے وہ ایسن ہے چاہے وہ کوئی بندہ ہے ٹھیک ہے جی حکومت کی ایک پولیسی ہے کہ رات دس بجے کے بعد جو ہے وہ سارا کچھ بند ہو جائے گا چاہے وہ ریسٹورانٹ ہے چاہے وہ کلبز ہیں چاہے کچھ بھی ہے تو ہم لوگ باؤنڈ ہیں ایز اینڈویجویل ایز ای شہری ہم لوگ باؤنڈ ہے کہ ہم ان چیزوں کو فالو کریں سیکنڈلی بات رہ گئی دیکھیں ہم ساری میری بات سنیں ہم بات ہم دیکھیں بات یہ ہے کہ کچھ سنوکرس کلب جو اگر ہے ان کا آپ ہمیں بتائیں کمیشنر صاحب یہاں پہ کھڑے وہ اس کا پوزیٹیوی اس کا رسپونس کریں گے سیکنڈلی ہم نے کہا کہ کیونکہ یہ ایک مس انڈرسٹیننگ تھی جس کی وجہ سے یہ ایشو کریئٹ ہوئے ہیں ٹائمنگ کا ایشو اس پہ بھی ایس این کی بات ہو گئی ہے وہ بھی ہم اس کو دیکھیں گے لیکن انڈویجویل ہم لوگ سب باؤنڈ ہیں کہ جو پولیسیز ہیں ان کو فالو کرنا ہے ٹھیک ہے جی جو مجھے امید تھی کہ جس طرح سے ہوگا تو کافی اتنک انہوں نے کہا ہے کہ ایسے ہو جائے گا لیکن آپ کے سامنے ہی تھا جیسے انہوں نے سوال پہ سوال مینے سے کیا گیا تو تھوڑی سی نرمی پیش آنی چاہیے تھی کیونکہ میں ایک ورلڈ چیمپئن ہوں میں اس حیثیت سے بات کر رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ نہیں ایسے مطلب کوئی بھی کرے گا تو ایسا ہی ہونا چاہیے ان کے ساتھ جیسے کلب وغیرہ بانے ہونے آپ کے ساتھ سی سی پیو نے کمیشنر نے مشیرہ خیل نے کوئی ایسے طرح کی موضوع کی ہے کہ آپ کو کیا جسٹر ہے انہوں نے کہا ہے کہ یہ ایک میس انڈرڈ سٹینڈنگ تھی تو ہم اس کے لیے ایکشن جلدی لیں گے تو اس کے بارے میں جو بھی انکوائیڈی ہوگی آپ کے سامنے ہی ہم ضرور کریں گے اور جو میری تھی ریکوائیڈمنٹ کے یہ یہ مجھے ایشو ہیں تو انہوں نے کہا بھی ہے کہ پہلے بھی میرے ساتھ ایک یہ وعدہ ہو چکا ہے اور پنجاب سپورٹ سپورٹ کے اندر ہی تو انہوں نے جب پرائیڈ اور پرفارمس کے لیے مجھے بلایا تھا تو اس اوارڈ میں بھی میرے ساتھ ایک وعدہ ہوا تھا کہ ہم آپ کو ٹیبل پروائیڈ کریں گے ایک اچھا انٹرنیشنل سٹینڈر کا وینیو پروائیڈ کریں گے تو آج پھر یہ وعدہ ہو گیا ہے تو دیکھتے ہیں پہلے وہ وعدہ کسی اور نہیں کیا تھا اب بھائی نے کیا ہے تو انشاءاللہ امید ہے کہ یہ ایک سپورٹس مین ہے اور یہ میرا وعدہ جو انہوں نے کیا یہ ضرور وفا کریں نہیں جائز تو نہیں تھا کیونکہ اگر یہ میرے ساتھ یہ ہوا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ ایک عام انسان ہوتا تو شاید اس کے ساتھ اس سے بھی بڑا کیا جاتا ہے آپ کے ساتھ مطلب کریں گے کہ انہوں نے کوئی نہیں کی انہوں نے کہا ہے مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے کسی نے کوئی معذرت کی ہے دیکھیں وہ یہاں پر آئے ہیں تو میری ہونسلہ فزائی کے لیے آئے تھے تو انہوں نے معذرت کی ہے کہ بیٹا جو ہم ان کی ٹون اندر دیکھ رہے تھے سی سی پیو کی کمشنر کی اس سے لگ نہیں رہا تھا کہ وہ آپ سے موزرک کر رہے ہیں کہ آپ ہٹ ہوئے ہیں لگتا ہے اس کا حضالہ نہیں کیا گیا نہیں نہیں مجھے امید ہے کہ وہ ضرور کریں گے کیونکہ وہ اسی وجہ سے آئے تھے کہ میں کافی تسار تھا تو انہوں نے وہاں بھائی نے بھی مجھے کافی حد تک کہا ہے کہ بیٹا میں آپ کے ساتھ ہوں تو انشاءاللہ جو بھی ہوا ہے آئندہ نہیں ہوگا ہونا چاہیے مجھے نہیں لگتا کہ دس مجھے تک جو چیزیں ہیں وہ بند ہوں گی جو بھی سنوکر اکیڈمیز ہے اچھی تو انہوں نے کہا ہے کہ آپ اس کے لیے ہم سے بیٹھ کر بات کریں تو ٹائم بھرانے کی آگے کوئی بھی نوٹیس جاری کریں گے کہ سنوکر کلب کو اور زیادہ ٹائم دیا جائے اور مجھے امید ہے کہ یہ بھی وعدہ ضرور وفا ہوگا کہ جیسے وہ بول کے گئے ہیں کہ سنوکر کلاب کو ٹائم دیا جائے گا کیونکہ اگر سنوکر کلاب کو ٹائم نہیں ملے گا تو شاید کیونکہ کوئی بھی جب نیا سٹارٹ لیتا ہے تو صبح سات بجے ایک پروفیشنل پلیئر کی طرح جب ایونٹ ہوتا ہے تو اس کی طرح نہیں پریٹس کی جاتی تو ایسے شوکیہ طور پر پہ پھر انسان کا پیشن بنتا ہے تو ایسے کر کلاب میں روزان زیادہ ہوگا تو پھر کوئی نہ کوئی نیا ورلڈ چیمپئن آگیا ہے دیکھیں ایک ایک چیز کا مجھے دکھ ہے میں ورلڈ چیمپئن بنا ابھی ریسنٹ ایشن چیمپئن بن کر واپس آیا ٹھیک ہے تو ابھی ایک میرا اور بھائی سکوش میں جونئر ورلڈ چیمپئن پاکستان کے نام کی اس نے میں نے سینئر منز کیٹا گیری میں پاکستان کے نام کی تھی تو شباز شریف سرڈ نے اسے ایک کروڑ پہ انام دیا گیا جبکہ پاکستان سپورٹ سپورٹ کی طرف سے مجھے سینئر ورلڈ کپ بننے پر چیمپئنے نام کرنے پر صرف نو لاکھ روپے دیا گیا تھے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ تو ایک آرمی کا پلیئر تھا تو میرے پیچھے تو ایسا کوئی ہاتھ نہیں ہے ان لوگوں نے تو دینی تھے اسے اور میں کام شہری ہوں تو مینما بابا کے بچہ تھا تو میں نے اپنے اون پہ ہی میند کی تھی تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی پلیئر ہے کسی بھی فیلڈ کا اگر کوئی کسی بھی گیم میں وہ پاکستان کا نام روشن کرتا ہے تو ان کا اس کا ساتھ سب کے ساتھ ایک جیسے ہی رہنا چاہیے ایک پولیسی ہونے چاہیے سپورٹس کی کہ جو بھی پاکستان کے لیے گولڈ میڈل لے کر آئے گا میں نہیں کہتا کہ اسے اتنے پیسے دینے چاہیے لیکن جو اس کا حق بنتا ہے ایک مقرر کر دیا جائے کہ جو بھی پاکستان کے لیے ورلڈ کپ لائے گا ہم اس کے ساتھ یہ کریں گے شکریہ جیسے کرے گی سکر کیا جائے گا اور دوسرا ان کا میٹر تھا کہ وہاں پہ مس ویو کیا گیا جس پہ آلڑی ایس پی سردر انکوئری کر رہے ہیں اور کل تک ہماری جو انکوئری ہے اس کی رپورٹ سامنے آ جائے گی اچھا سر ہم نے کل دیکھا تھا آپ کی پیس کانکرس میں آپ نے کہا تھا کہ قانون سب کے لیے برابر ہے اور اگر ایس ایچ او صاحب نے ان کو ان کو بتایا بھی ہے کہ ورلڈ چیمپئن ہے وہ اس کے باوجود ان کو ان کے لیے زدان استعمال کی گئی ان کی بیٹ اتروائی گئی ان کا حوالات میں بند کیا گیا ان کے خلاف کیا ایکشن لیا جائے گا پلس ابھی جب ہم نے دیکھا کہ آپ سب جب اندر آئے ہیں وہ ان کی بات سننے کی بجائے ان کے ساتھ ہم دردی کرنے کی بجائے زیادہ تر آہ جو ہے ان کو پوش اپ کیا گیا ان کو ان کے اوپر چڑھائی کی گئی ہے اس میں خوڑا سا آپ کل تھے اس آن پر نہیں آپ کل تھے نہیں پہلے صرف میری 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 صرف ایک ریکویسٹ ہے آپ وہاں تھے میں سر میرا میرا اچھا میں اس میں میں آپ سے ریکویسٹ کروں نا کل بھی میرا آدھا بیان چلائے گیا میں نے اس کے بھی دو پارٹ کہے تھے ایک پارٹ یہ ہے کہ وہ جو پولیس نے ایکشن لیا ہے دس پہ کے بعد سنوکر آہ وہ جو کلاب کھلا تھا وہ بلکل کریکٹ تھا باقی اگر پولیس ٹیشن میں کسی کے ساتھ بھی مس بے ہوتا ہے یہ تو ویسے ہیرو ہیں تو اس کی میں نے آلڑی انکوئری کل کی مارک کر دی ہوئی ہے وہ کیونکہ آپ نے آدھی خبر چلائی باقی آدھی نہیں چلائی باقی آج چلا دیجئے گا باقی ایس ایل نے خود بات کر دی ہے ایس ایل آپ نے کہا کہ سنوکر یقینی طور پر ایک میں یہ آپ کا سوال آخری سوال ہے جس پہ میں جواب دے دوں دیکھیں سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہم لوگ سارے اس چیز پہ باؤنڈ ہے کہ جو حکومت کی پولیسیز ان کو فالو کرنا ہے چاہے وہ میں ہوں چاہے وہ احسن ہے چاہے وہ کوئی بندہ ہے ٹھیک ہے جی حکومت کی ایک پولیسی ہے کہ رات دس بجے کے بعد جو ہے وہ سارا کچھ بند ہو جائے گا چاہے وہ ریسپرانٹ ہے چاہے وہ کلابز ہیں چاہے کچھ بھی ہے تو ہم لوگ باؤنڈ ہیں ایز اینڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈا